بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ و سخبہ اجمعین اما بات مطرم ناظرین سوال و جواب کی اس نششتے میں آپ خیر مقدم ہے اور انشاءاللہ ہمارے سمالات کا جواب فضلت الشیخ رابط ربط رحمان مدنی حفظ اللہ و طول اللہ مدیر مرکز میں مخاری تعلیمی اور خیری ہماری سوالوں کے جواب ہم دیں گے لہذا ہم شروع کرتے ہیں آج کا جو پہلا سوال ہے دعوت و تبلیغ کی اہمیت کا کسی کو انکار نہیں اور الحمدللہ آج نوجوانوں میں جذبہ ہے دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دینے کا لیکن اسی کارے خیر میں بہت سارے فتنے یا فساد کہلیں درپیش ہیں اور خاص طور سے فتنے بردرس جو کافی اس وقت سوشل میڈیا وغیرہ پر ہائلائٹ ہے ہمیں اس حسنے میں جاننا ہے کہ فتنے بردرس سے مراد کیا ہے اور خاص طور سے ایک شخصیت ہے کونہ مہراشر کے اغزیز زمیر صاحب جو کافی دنوں سے اس علاقے میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں کیا اغزیز زمیر صاحب کا شمار بردرسم ہوگا یا بہت سارے لوگ جیسا کہتے ہیں کہ ان کا شمار علماء میں ہونے لگا ہے تو اس عصرے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا وہ بردرسم ان کا بھی شمار ہوگا ہے یا ان کو عالم کہا جا سکتا ہے برائے کرام اس کا جواب بھی جزاکم اللہ خیر بارک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بحسان الى يوم الدین اما بعد قرال اللہ عز و جل قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون یہ جو سوال ابھی ہم سب نے سنا فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ کے حوالے سے کہ کیا آپ کا شمار بردرس کی فہرست سے ہے یا آپ عالم دین ہیں جن سے شریعت اسلامی دین اسلام کی تعلیمات لی جا سکتی ہیں سیکھی جا سکتی ہیں اور اس سلسلے میں دعوت کا فریضہ جو شیخ محترم کے ذریعے سے انجام دیا جا رہا ہے کیا شیخ کی اس دعوت پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور آپ کی کوششوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس سوال کے اندر جو شیخ محترم کی طرف سبھی پیش کیا گیا یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اس حوالے سے جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ کی شخصیت آج کی اس دور میں محتاج تعارف نہیں ہے اور مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ وضاحت کرنے بیٹھوں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانا ہے آپ کی ذریعے سے نہ صرف پونہ کے لوگ مہاراشتر کے لوگ ہندوستان میں رہنے والے اردو زبان بولنے والے سمجھنے والے لوگوں کے لئے آپ کے دروس اور علمی بیانات ہیں بلکہ دنیا کے چپے چپے میں گوشے گوشے میں لوگ آپ سے جی بھر کر خوب خوب علمی استفادے کر رہے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے شکر یہاں پر ایک بات آتی ہے جیسے وہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں اور ان کا ذاتی مطالعہ ہے ان کے عدوار سے ہم اہل علم سے رجوع کرتے رہتے ہیں تو کیا کسی کو علم ہونے کے لئے کسی مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے اور اگر بہتر ہو تو ماضی میں اس طرح کی میتانہ اس علماء کے اگر ہوں آپ کے ذہن میں انہوں نے کسی مدرسے سے فراغ باقاعدہ نہیں حاصل کی لیکن اہل علم سے جڑ کر کہ انہوں نے علم حساب دیکھئے بات کا جو محور ہے جیسا کی ابھی میں ذکر کر رہا تھا شیخ ابو زید زمیر حفظ اللہ کی شخصیت اور آپ کے دعوت کی قبولیت کے حوالے سے ہر چھوٹا بڑا اس چیز سے واقف ہے اور اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیخ محترم اپنی اس سوال کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا مدرسوں سے فراغت یہ کسی شخص کے عالم ہونے کے لئے شرط ہے اور اگر کوئی شخص فارغ تحصیل نہ ہو تو اسے عالم نہیں کہا جا سکتا مختصر میں تو یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے مختصر میں یہ بات کہوں گا کہ یہ کوئی شرط عالم ہونے کے لئے شرط نہیں ہے اور ہم سب کو بخوی معلوم ہے کہ اسلامی مدارس کا جو قیام ہوا ہے وہ اہد نبوت سے بخوت بعد میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ورنہ صورتحال کیا تھی صورتحال یہ تھی کہ لوگ علماء کی طرف جہاں وہ موجود ہوا کرتے تھے ان کی طرف سفر کرتے اور ان کے پاس موجود علم سے استفادہ کرتے بھی وہ منتقل ہوتے رہتے تھے مدارس اور جامعات وغیرہ کا قیام یہ بہت بعد میں ہوا ہے تو یہ کوئی شرط نہیں یہ مختصر میں یہ بات میں اور تھوڑی سی تفصیل میں اگر جائیں تو میں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کی وہ بات یہاں نقل کروں گا جو انہوں نے اپنی کتاب یا فتوہ عن اسئلت المناہج الجدیدہ کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا ہے عربی میں یہ کتاب ہے اور اس کے صفحہ 266 پہ 267 اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے جدید مناہج کی حقیقت اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس وقت میرے سامنے جو کتاب ہے وہ میرے اسم شیخ سوال کی اگیت ہے لقد کسر المنتسبون الى الدعوة هذه الایام مما يتطلب معرفت اہل العلم المعتبرین الذین يقومون بتوجیه الامة وشبابها الى منهج الحق والصباب شیخ سے جو سوال کیا گیا کہ وہ کون سے عالم ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے تمام حالات میں اور خاص طور سے فتنوں کے دور میں معتبر عالمی دین جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جن کی دعوت سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اور جن سے علم لیا جا سکتا ہے مختصر میں شیخ نے جو بات بتائی جواب لمبا ہے وہ یہ کہ علم نافع اور عمل سوال دونوں چیزیں اگر اس کے اندر جمع ہیں تو اس قابل ہے کہ ان سے آپ استفادہ کریں اگر کسی جماعت یا کسی جگہ سے کوئی منصوب ہے ظاہری طور پر تو اس کی نسبت کافی نہیں ہے کوئی کسی جگہ سے منصوب ہے تو یہ کافی نہیں ہے جس چیز کا اعتبار ہوگا وہ حقائق کا اعتبار ہوگا اور انجام کا اعتبار ہوگا ہے کیا اس کے پاس اور جو لوگ بھی دعوت سے منصوب ہیں ضروری ہے اب دیکھئے شیخص جو بات کہہ رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ دعوت کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں دیکھا جائے کہ انہوں نے کہا علم حاصل کیا کس جگہ سے انہوں نے علم سیکھا کہا انہوں نے پڑھائی کی اور کس جگہ سے انہوں نے علم لیا اور ان کی نشنما کہا ہوئی اور ان کی عقائد کیا ہیں اللہ رب العالمين کا فرمان انہوں نے اپنے رسولوں کو پہچانا نہیں اسی لئے ان کا انکار کر رہے ہیں دوسری بات جو یہاں ذکر کر رہے ہیں یہ بھی بخوت توجہ کے لائق ہے فرماتے ہیں ویجبو انتنظر ویجبو انتنظر اعمالہم وآثارہم فی الناس اور ضروری ہے کہ آپ ان کے کام کو دیکھیں اور لوگوں میں ان کے کام کے اثرات کو دیکھیں وماذا انتجو من الخیر اور ان کے ذریعے سے خیر کیا خیر آیا وماذا ترتب على عمال من الاصلاح اور ان کے کاموں کے ذریعے سے اصلاح کا کون سا کام وجود وزیر ہوا جیسا کی نبی اکریم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام سے استفادہ کیا صحاب کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سے استفادہ کیا صحاب کرام سے تابعین نے اور یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے یہی اصل ہے کہ علم جو لیا جائے بلکہ اس موقع پر مجھے وہ کلام بھی یاد آتا ہے جو امام اوزائی رحمتاللہ علیہ نے فرما تھا امام اوزائی رحمتاللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ جب تک یعنی علم کا معاملہ جب تک لوگوں کے سینوں میں تھا اس وقت یہ بہتر انداز میں چل رہی تھی یعنی کتابوں کے شکل میں نہیں کتابوں کے شکل میں نہیں تھا سینوں میں تھا اور جب سے یہ سینے سے منتقل ہو کر کے کتابوں میں آیا ہے یہ ہے یہ علم باعزت تھا جب تک لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ زبان سے دل سے ایک دوسرے سے سیکھ رہے تھے لیکن یہ علم جب سے سینے سے نکل کر کتابوں میں چلا گیا دخلا فی غیر آہل ہی تو اس میں وہ لوگ بھی آگئے داخل ہو گئے اس میدان میں جو اس فن کے نہیں تھے کتابوں کو اٹھایا اور اس فن کے لوگوں میں انہوں نے اپنا نام بھی شامل کر لیا تو یہ بات تو ہے کہ مشایخ سے استفادہ کرنا اہل علم سے استفادہ کرنا یہی اصل ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن اگر یہ چیز مشکل ہو جائے اور دشوار کسی کے سامنے آئے تو دوسرا راستہ ہے کتابوں سے استفادہ دوسرا راستہ کتابوں سے استفادہ کا ہے اور اگر آپ مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کتابوں سے استفادہ کیا ہے تو آیا صحیح راستے پر چلے یا راستے سے بھٹک گئے تو آپ ان کے نتائج دیکھیں آپ ان کے آثار دیکھیں آپ ان کے عامال دیکھیں شیخ نے صرف آپ شیخ بزید صاحب کی صرف آڈیو اور ویڈیو جو انہوں نے دروس دیے ہیں صرف وہ ہی نہیں دیکھ آپ شیخ کی معلفات بھی دیکھ انہوں نے اردو زبان میں کئی ایک کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں اہل علم کے درمیان پہنچتی ہیں وہ دیکھتے ہیں اس سے مطمئن ہوتے ہیں اور خود بھی استفادہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان سے استفادہ کر رہے ہیں اور شیخ کے جو دروس ہیں محاضرات ہیں کئی ایک درس کے اندر میں خود بیٹھا ہوں اور شروع سے آخر تک مکمل درس ایک نہیں کئی ایک درس میں نے اٹینڈ کیا ہے اور اس موضوع سے متعلق جو ان دروس کے موضوعات خوب خوب میں نہیں استفادہ کیا مجھے محسوس ہوا کہ شیخ نے جو جمع کیا ہے نصوص کو قرآن اور حادث اور صلف کے اقوال اور اس کی توضیحات بہتر انداز میں پیش فرما رہے ہیں یہ واقعی ہر ایک کے لئے مفید ہے یہ واقعی ہر ایک کے لئے مفید ہے تو آپ کی استفادے کا جو طریقہ رہا ہے وہ ممکن ہے کہ اہل علم کے سامنے مدارس کے اندر جامعات کے اندر زانوی تلمز تہہ کرتے ہوئے نہیں ہوا ہو دوسرے اور طریقوں سے ہوا ہو لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس راستے سے بھی آپ نے سیکھا اس کے جو نتائج اور آثار ہیں یہ لا جواب ہیں اور سارے لوگوں کے درمیان ہیں جس میں اہل علم بھی ہیں اور اہل علم اسی بنیاد پر آپ کے درود سے محاضرات سے پورے طور پر مطمئن ہے ایک بات میں اور کہہ کر کے اور اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ ایک بات میں سمیٹتا ہاں جی فرمائیے کہ کوئی شخص ہے ذاتی تو مطالعہ کرتا ہے اور بہت سارے اہل علم کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے تو کیا اس کے توسیق کے لئے چیز کافی نہ ہوگی کبار علماء کے سامنے وہ اپنی محاضرات پیش کرتا ہے اور تمام لوگ ان کی باتوں کو تسریم بھی کرتے ہیں کوئی اطراز نہیں ہو رہا ہے تو کیا ان کی توسیق کے لئے یہ چیز کافی نہ ہوگی دی ایسے شیخ حفظ اللہ کی بات ایک اور بھی ہے کہ ادھگر ہندوستان ہندوستان سے باہر علماء ہیں باقاعدہ ان کے سامنے انہوں نے بیٹھ کر کے عربی زبان میں انہوں نے علمیں حاصل کیا یہ تو ایک بڑی چیز ہو گئی میں اس سے نیچے آ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص باقاعدہ کسی کے سامنے بیٹھ کر کے علمیں حاصل نہیں کیا لیکن جو بھی اس نے مطالعہ کیا ہے اس کو اہل علم کے درمیان پیش کرتا ہے کیا یہ ان کے توسیق کے کافی نہ ہو نہیں جی اس حوالے سے اگر میں وہ ذکر کر دوں جو شیخ سلمان الرحیلی حفظ اللہ مدینہ جامعہ اسلام مدینہ کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں فقہ کے اساتذہ میں فقہ اور رسول اور قوائد فقہ وغیرہ ماشاء اللہ تو اس سلسلے میں آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ علم کس سے لیا جائے تو ایک لمبی بات آپ نے ذکر فرمائی اس کا خلاصہ میں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ایسے عالم ربانی سے علم لیا جائے جس کے صفات مندرجہ زیل ہوں نمبر ایک وہ شخص جو کتاب و سنت کی عظمت کو قائم رکھتا ہو نمبر دو نصوص کے آ جانے کے بعد وہ اس سے ادھر ادھر نہ پھرتا ہو بلکہ اسی کو حاصل اسی کو اختیار کرتا ہو نمبر تین اپنے عقل کے ذریعے سے کتاب و سنت کی نصوص سے منمانی بیجا قسم کی باتیں نہ کرتا ہو جس کو کھلوار کہتے ہیں تلاعب نمبر چار نصوص کے مل جانے کے بعد وہ تہاؤن سے کام نہ لیتا ہو تا تا کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا سکے ہمار ناظرین کے لیے اتحاؤں کا کیا مضل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو کم درجہ دے کسی چیز کو احمیت کو نہ ہاں یعنی اپنے بلند مقاصد کو حاصل کرنے کے بجائے وہ ادنا ترین مقاصد جس کو دنیا حاصل کرنا کہتے ہیں منصب حاصل کرنا کہتے ہیں لوگوں کے درمیان شہرت حاصل کرنا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ نصوص کو یا کتاب و سنت کے بیانات کو اسی مقصد کے لئے استعمال کرتا ہو جو آلہ ترین مقاصد علم کے ہوا کرتے ہیں تو یہ سب اس کا مقصد نہ ہو کہ لوگوں کے درمیان ہماری مقبولیت ہو جائے اور شہرت اور ناموری وغیرہ یہ سب چیزیں ہوں میں جو چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں یا جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی صفات ہیں اس شخص کی جسے عالم ربانی کہا جاتا ہے اور جسے علم لیا جانا چاہیے اور صالحین کے راستے اور طریقے پر اس کے سارے کام انجام پاتے ہوں اور اہل علم وَكَذَا لِكَ يَشْهَدُ لَهُ الْعُلَمَاء علماء اس کے لئے شہادت دیتے ہوں کہ وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس سے استفادہ کیا جائے علماء کی شہادت اسی طریقے سے اَوْ يَشْهَدُ لَهُ عِلْمُهُ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی ایسے جگہ میں ہے کہ جہاں پر علماء موجود نہیں ہے لیکن اس کے پاس کا جو علم ہے وہ اس کے صحیح ہونے کی شہادت دیر ہے علم بزاعت خود ایک دلیل بن کر سامنے اَوْ يَشْهَدُ لَهُ عِلْمُهُ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْكِتَابِ وَسُنَّةِ یا اس کے پاس جو علم ہے وہ کتاب و سنت کے نصوص کے موافق ہے اور سلف سالحین اور علماء کے طریقے کے مطابق ہے اَوْ يَشْهَدُ لَهُ عِلْمُهُ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْكِتَابِ وَسُنَّةِ وَطَرِيقَةِ السَّلَفْ وَطَرِيقَةِ الْعَلَمَاءِ یہ شیخ کے الفاظ ہیں کہ اس کے پاس کا جو علم ہے وہ عین وہی چیز ہے جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہوا ہے اور وہی منحج سلف ہے اور اہل علم کا وہی طریقہ اور انداز ہے اس سے وہ انسان نہیں ہٹتا اور اس کے جو جہود ہیں اس کی جو کوشسیں ہیں وہ اسی کی تعبیر کر رہی ہیں وہ اسی کو واضح کر رہی ہیں اسی کو لے کر کے آگے بڑھ رہی ہیں مجھے یاد پڑھتا ہے اس موقع پر کہ شیخ کے دروس اس موضوع پر ایک نہیں بے شمار دروس ہوئی منحج سلف کے حوالے سے ایک سلسلہ آپ کا چلا ہے مجھے بڑا اچھا لگاؤ سلسلہ یہ منحج سلف نہیں ہے یہ منحج سلف نہیں ہے تقریبا تیس سے زائد دروس تیس سے زائد دروس کہ یہ منحج سلف نہیں ہے تیس سے زائد دروس آپ نے پیش حرمایا ہے دیکھیں وہ سب اہل علم کے بیچ میں اگر کسی کو زبان کھولنی ہی ہے کہ یہ بندہ راہے راست سے ہٹا ہوا ہے تو عقیدے کے اعتبار سے منحج کے اعتبار سے اہل علم کا جو طریقہ رہا ہے ہر دور کے اندر دین کی نشرو اشاعت کا مسائل کی توضیح کا اگر شیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ کا انداز طریقہ بیان اس سے ہٹ کر کے ہے تو اسے بیان کیا جائے اسے سامنے لائے جائے کہ یہ کس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں یہ کس چیز کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں یہ کیسے فتنے ہیں جو یہ لوگوں کے درمیان عام کرنا چاہتے ہیں دراصل ان کا بیک گراؤنڈ کمزور ہے اس بنیاد یہ چیزیں پیش کی جائیں اگر واقعی کسی کو اعتراض ہے کہ یہ شخصیت ایسی ہے جنہوں نے مدرسے کے اندر اور دیگر اور چیزوں جامعات کے اندر اہل علم سے اس انداز پر علم نہیں سکھا کہ ان کے پاس سرٹیفیکٹ آئے اور سندے آئے اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تو کم سے کم ان کے ذریعے سے جو چیزیں آ رہی ہیں ان چیزوں کا مقارنہ کیا جائے کہ یہ صالحین کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور یہ انداز یہ طریقہ کسی بھی اعتبار سے صحیح اور درست نہیں ہے عزا حکم اللہ خیر آپ کی اندازہ ہوا کسی عالیم کے لیے عالیم ہونے کے لیے مدارس سے فراغت ضروری نہیں ہے البتہ اگر اس کے اندر یہ صفات پائی جائیں مثلا کتاب سنت کی عظمت کو قائم رکھتا ہو نصوص سے نافرتا ہو نصوص سے منمانی استدلال نہ کرتا ہو نصوص اپنی شغرت کے لیے اس کا اس محصوص کا استعمال نہ کرتا بلکہ اصل مقصد کے استعمال کرتا علماء اس کی حق میں شہادت دیتے ہوں یا اس کا علم کتاب اس منت و منت صرف کے اعتبار سے جس کو نشہ شہاد ہو کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں تو ان کو بھی علم کہا جا سکتا ہے در سے انہوں نے کسی مجلسے سے فراغت حاصل نہیں کی ہے میں ایک سوال بس اس سوال سے پہلے اس بات کا میں اضافہ یہاں کر دوں علم کا جو مسئلہ ہے کہ مدارس کے ذریعے سے جامعات کے ذریعے سے جو چیزیں لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں در اصل بات یہ طابق زندگی گزارنے کے لئے انسان کچھ ذرائع اور اسباب کو تلاش کرتا ہے دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے اسباب کے ذریعے سے ہمیں حاصل کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کا راستہ دیا ہے تو ایسے ہی کتاب و سنت سے استفادے کے لئے ہمارے پاس جو ذرائع اور اسباب آج کے دور میں ہیں وہ واقعی اس میں کوئی شبہ نہیں کی مدارس اور جامعات ان ضروریات کو پوری کر رہے ہیں یہ سبب بن ہے ہمیں وہ بنیادی باتیں سکھانے کے لئے جنہیں سیکھنے کے بعد ہمارے اندر وہ صلاحیت آ جائے کہ ان صلاحیتوں کے بیس پر ہم قرآن میں آئی ہوئی آیتوں کا وہ مفہوم سمجھ سکیں جو ہمارے صلاحیت نے سمجھا نبی اکریم صلی اللہ کی جو حادیث نبویہ ہیں اس کا وہ مفہوم ہم سمجھ سکیں جو ہمارے صلاحیت نے اس سے سمجھا اور وہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں جو ہمارے ذہن کی اندر پیدا ہو جائے یہ ہم جیسے لوگوں کی ذہن کی اندر پیدا ہو تو یہ ایک گائیڈنگ ہے مدارسہ مدارس کا نظام یہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ بالمشافع علم حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے ذات مطالعہ کے ذریعہ سے آپ علم تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو بالمشافع علم حاصل کرنے میں ہوتی ہے اس میں خطرات ہیں اس میں اندیش ہیں آدمی بھٹک سکتا ہے شخص ہے جو مطالعہ کر رہا ہے اور اہل علم سے جڑا ہوا جہا یعنی بنیاد ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے حاصل ہوئی معنی اور مفاہم کو اسی انداز میں سمجھ لے رہے ہیں جو مقصود اور مطلوب ہے اور اس موقع پر میں ایک فتوہ یہاں پر نقل کرنا چاہتا ہوں چونکہ آج کے دور میں جو باتیں کہی جائیں اگر بڑے جو اہل علم ہیں ان کے فتوے بھی پیش کیے جائیں تو باتوں میں جان اور قوت آجاتی ہے محمد بن صالح لسیمین کا ایک بہت اہم فتوہ اس سے جڑا ہوا میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ان کا فتوہ ہے جل نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر 197 ہے سوال نمبر 84 ہے اس جل کے فضیلت الشیخ سے سوال جو کیا پوچھا گیا کیا جائز ہے علم کا صرف کتاب سے سیکھنا علماء کے بغیر جب صورتحال آئیسی آجائے کہ علماء سے سیکھنا مشکل ہو ان کے کمی کی وجہ سے کی ان کی تعداد اس علاقے میں یا اس جگہ میں نہ کے برابر ہیں تو ایسے میں کیا جائز ہے کہ ہم کتابوں سے سیکھ 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 بیان 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 بن بنیسی 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 جو کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کر رہا ہے یتعب اکثر وہ بہت زیادہ تعب اٹھائے گا یعنی تھکاوٹ یہ دھوڑنا یہاں دھوڑنا اس کتاب میں دھوڑنا اس سے متعلق یہ کتاب وہاں دھوڑنا پھر اس سے متعلق اس طرح سے دسیوں کتابوں کو کھنگالنے کے بعد کسی ایک مسئلے کی حقیقت اس کے سامنے کھلتی ہے اور عالم ان سب چیزوں کو سیکھ کر سمجھ کر چونکہ وہ طلبہ کے بیش میں وہ آتا ہے اور وہ خلاصہ ان کے درمیان پیش کر دیتا ہے اس لئے وہ مختصر تعب کے ساتھ معمولی تھکاوٹ کے ساتھ وہ آسانی کے ساتھ پا جاتا ہے وَيَحْتَاجُ الْا جُهْدٍ قَبِيرٍ جِدَّةٍ بہت کافی کوشش اور محنت کی ضرورت پڑے گی وَمَعْذَلِكُ اور اس کے باوجود فَإِنَّهُ قَدْ تَخْفَ عَلَيْهِ بَعْدُ الْعُمُورِ بعض چیزیں اس پر پوشیدہ رہ جائیں گی مخفی رہ جائیں گی كَمَا فِي الْقَوَائِدِ الشَّرِعِيَةِ الَّتِي قَعَادَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالظَّوَابِتِ جیسا کہ کتب قواعد کے اندر اس کا ذکر ہے فَلَا بُدَّا أَن يَكُونَ لَهُ مَرْجِعُمْ اَهْلِ الْعِلْم بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ اس لئے اہلِ علم سے اس کا جڑے رہنا سسٹم کچھ بنا لینا اہلِ علم کی طرف رجوع کرنے کا تاکہ انسان کی زندگی کے اندر پڑھتے پڑھتے جو اشکالات جو شبہ جو مشاقل آئیں وہ ان پر پیش کر کے اور تسلی بخش چیزیں وہ حاصل کر سکیں ممکنہ حد تک اور رہ گئی بات مَنْ قَانَ دَلِيلُهُ كِتَابَهُ فَخَطَعُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَابِهِ کہ جس کی گائیڈن یا جس کے پاس علم کتاب کے ذریعے سے آتا ہے تو اس کے اختہ ان کی درستگی سے بڑھ کر کے ہوتی ہیں فَهَادَا لَيْسَ صَحِحِحًا اَلَا اِطْلَاقِهِ تو مطلق طور پر یہ بات کہنا یہ صحیح درست نہیں ہے وَلَا فَاسِدَنَا اَلَا اِطْلَاقِهِ اور نہ ہی اس کا اپوزٹ نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کہ اس کی غلطی اس کے درستگی پر بھاری رہے گی نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ مصیبی رہے گا اس سے غلطی نہیں ہوگی اَمَّا لَيْنْسَانُ الَّذِي يَأْخُدُ الْعِلْمَ مِنْ اَيَّ كِتَابٍ يَرَاهِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يُخْتِئُهُ كَثِيرًا کوئی بھی کتاب ہاتھ لگی اس سے پڑھ رہا ہے سیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غلطیاں زیادہ ہوں گی اَمَّا الَّذِي يَأْتَمِدُ فِي تَعَلُّمِهِ عَلَى كُتْبِ رِجَالٍ مَعْرُوفِينَ بِالثِّقَةِ وَالْأَمَانَةِ وَالْعِلْمِ لیکن کتابوں کو چنچن کر کے معروف اہلِ علم نے جو لکھی ہیں عقیدے اور منحج اور تمام چیزوں کے اعتبار سے ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے اس کے ذریعے سے فَإِنَّ هَذَا لَا اَكْثُرْ خَطَأُ خُو تو ایسے انسان کے اختہ زیادہ نہیں ہوں گے بَلْقَدْ يَكُونُ مُصِيبًا فِي اَكْثَرِ مَا يَقُول بلکہ اکثر حالات میں وہ درستگی کے راستے پر قائم رہے گا یہ ہے شیخ کے جواب جو آپ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے مکمل پڑھ کر کے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے تاکہ ہم اس نتیجے تک پہنچ سکیں کہ یہ بات لوگوں کے درمیان عام کرنا کہ جس انسان نے مدرسے کے اندر تعلیم نہیں حاصل کی ہے یعنی اہل علم سے ڈائریکٹ انہوں نے نہیں سکھا ہے ان کی ساری ہی باتیں غلط ہیں وہ اس لائقہ ہی نہیں ہے کہ ان سے استفادہ کیا جا سکے خاص طور سے جیسا کی شروع میں میں نے کہا اگر ان کی کتابیں یا خاص طور سے ان کے جو آڈیو اور ویڈیو جو دروس اور محاضرات ہوں وہ اس بات کی طرف لے جا رہے ہوں کہ ان کا فہم اور ان کی سمجھ اور مسائل کی توضیح اور تشریح عائم سلف کے بالکل عائن موافق ہے تو ایسی صورت میں اس طرح کی باتوں کا چھیڑنا یہ بجائے خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے دو مختصر سوالوں بھی ہے بردرس جیسا کی اس وقت کافی چرچے میں ہیں کہ بردرس اور عالم میں فرق ہے کیا ہوتا ہے دونوں دو شخصیں ہیں دونوں نے اپنا ذاتی مطالعہ کیا اور ایک آگے چل کر کے عالم کے سفر میں داخل ہو جا رہا ہے اور دوسرے کو لوگ بردرس کرے دیتے ہیں اس میں فرق ہے کیا ہے کہ ان سے علم میں نہ لیا جائے اور جن کو بعد میں عالم کے درجہ مل جاتا ہے تو ان دونوں میں فرق ہے کیا ہے دیکھئے جو باتیں ابھی پیش کی گئی ہیں ان کے ذریعے سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے دراصل کتابوں کو پڑھنا اور پڑھی ہوئی چیزوں کا خلاصہ کرنا یہ دونوں دو چیزیں ہیں اور اس سے پہلے کتابوں کا انتخاب کتابوں کا انتخاب اور اسی لئے ہمارے اصلاف کہا کرتے تھے انظروا الى من تأخذونا دینکم انظروا عن من تأخذونا دینکم ان هذا العلم دین انظروا عن من تأخذونا دینکم کہ یہ دین ہے اور یہ دین کس سے آپ لے رہے ہیں آپ انہیں دیکھیں تو یہ دو باتوں کا خیال اگر ہم کرتے ہیں کہ کون سی کتاب ہم لے رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے شیخ حسیمین صاحب کی جواب میں اس بات کی وہ انہیں وضاحت کیا کہ ہر کتاب ایسی نہیں ہے جس سے استفادہ کیا جائے بلکہ کتابوں کا انتخاب کرنا ہے کہ وہ کتاب منحج سلف کے موافق ہو اور اہلِ بیداد کے راستے سے ہٹا ہوا ہو سلف کے منحج کی ترجمانی کر رہا ہو ساف ستھرِ عقیدے پر قائم ہو اس طرح کے اہلِ علم کی اگر کتابیں ہیں تو وہ انسان سیکھ کر اپنے آپ میں علم کا اضافہ کرے گا اور جو بھی چیزیں اس تک پہنچیں گے قابل اعتماد ہوگی دوسری بات کہ جو بھی چیزیں قابل اعتماد کتابوں کے ذریعے سے انسان سیکھتا ہے ضروری ہے کہ اس کا کوئی مرجع ہو کوئی مصدر ہو جس کی طرف عام حالات میں تو نہیں لیکن بعض حالات میں خاص حالات میں جب انسان پر مسائل مشتبہ ہوں اور چیزیں ایسی آئیں کہ جس میں عام طور پر رجوع کیا جاتا ہے اپنے سے بڑے کی طرف تو اہلِ علم کی طرف رجوع کرنا ان کے لئے ممکن ہو اور خاص طور سے وہ اہلِ علم جو تقوی طہارت والے بھی ہوں اور ساتھ ساتھ علم میں گیرائی اور گہرائی بھی رکھتے ہوں ایسے قابل اعتبار اہلِ علم کی طرف رجوع کرنا ان کی صفت ہو تو اگر یہ دو باتیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو انسان علم والوں سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے جس اعتبار سے ان کی کوششیں اور محنتیں ہوتی ہیں طلب علم کی اسی اعتبار سے عالم کا اطلاق دیسا کہ آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا کہ عالم کون ہے اسی قدر ان کو اہلِ علم کی فہرست میں صف میں شمار کیا جا سکے گا اور جس قدر یہ صفت ان سے دور ہوگی اسی قدر وہ اہلِ علم کے صف سے اپنے آپ کو دور کرتے چلے جائیں گے اور وہی لقب ان کے لئے زیادہ موضوع ہوگا جو بردست کے نام سے جانا اور سمجھ جاتا ہے وہ اپنے آپ میں انسان مگن ہے یا جس کو عربی میں کہتے ہیں معجب برائی ہی اپنی رائے پر وہ مطمئن ہے اور وہ بالکل محسوس نہیں کرتا کہ ہمیں کسی کی طرف لوٹنا بھی چاہیے کوئی مرجع شخصیت اہلِ علم کی یا چند مراجع اہلِ علم کی شخصیات ایسی ہوں جن کی طرف رجوع ہونا چاہیے تاکہ جو بھی اس سلسلے سے جڑی ہوئی چیزیں رہیں ان کو کلیر کیا جا سکے کچھ چیزیں ہیں کہ بہت واضح ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں کلیر کیا جاتا ہے جب تک علم صاحب ستھنا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک جو بھی چیزیں ان تک پہنچیں گی وہ اس لائق نہیں ہوں گے کہ وہ دوسروں تک منتقل کی جا سکے تو یہ بات ایک عالم ہونے کے لیے مگر جزاتی مطالعہ ہی سے کہ معتبر کتابوں کے انتخاب جو مہجر سلف کے مطابق ہو اور معتبر اہلِ علم اکترف ہو جو چونکہ مرجع کی حیثیس ہوں کہ مسائر نے کبھی ان کو شبہات پیش ہوں ایک چیز اس میں یہ ہے کہ دعوی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہم معتبر کتابوں کے انتخاب پر مہجر سلف پر لکھ ہوئی کتابوں پر مطالعہ کرتے ہیں اور بعض اہلِ علم جائے کو جو بھی کرتے ہیں لیکن بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات کہی اور بعض معتبر اہلِ علم نے ان سے گفتگو کیا بتایا کہ یہ آپ کا موقف درست نہیں ہے پھر بھی رجوع کرنے کو تیار نہیں اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو کہہ دیا جائے کہ نہیں آپ کے موقف صحیح نہیں ہو اگر یہ چیز فرق میں شامل کر لیا جائے یہ ابھی عالم کی صفت میں پیچھے ذکر بھی کر چکا ہوں شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کے کلام سے وَقَافًا عِنْدَا كِتَابِ اللَّهِ کہ جہاں بھی نصوص آ جائیں کتاب سنت کی بات آ جائے فہمِ سلف کی بات آ جائے وہاں وہ انسان سرِ مو انحراف نہیں کرتا اس سے دور نہیں جاتا بلکہ اپنے آپ کو اسی کے مطابق بنانے کے کوشش کرتا ہے بلکل آپ نے وجہ فرمایا یہ اضافہ ہے اور اس کو شامل ہونا چاہیے اور بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی ان کے اندر یہ حوصلہ نہیں آتا کہ وہ اس کی طرف پڑھٹیں رجوع کریں اور اسے اختیار کریں ایک سوال یہ ہے کہ کون حکمیں لگائے گا کہ یہ معتبر علم ہیں یا نہیں یا دعوت تولید کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں یعنی علماء اس کا فیصلہ کریں گے یا عوام الناس اس کا فیصلہ کریں گے دیکھیں شہرت الگ چیز ہے لوگوں کے درمیان کسی کا مشہور ہو جانا الگ ہے اور معتبر علماء جو میدان میں ہوں ان کی طرف سے بیان کا آنا یہ اس سے ہٹ کر کے ایک الگ ہی چیز ہے یہاں جس چیز کا اعتبار ہوگا وہ اہلِ علم کا ہوگا اس حوالے سے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ علماء کو کیسے پہچانا جائے کہ یہ عالم ہیں کیسے ہم یہ پہچانے ہیں کہ یہ عالم دین ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اسے ہم نگاہ میں رکھیں تو ہم یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے مثال کے طور پر علماء کو ان کے علم کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کچھ دیر پہلے میں نے وضاحت کیا خاص طور سے فضلز الشیخ وضید زمیر حفظ اللہ کے حوالے سے کہ آپ ان کے بیانات دیکھیں آپ ان کے محاضرات دیکھیں آپ ان کے گفتگو اور باتچیت دیکھیں علم کے دلائل سے مزین اور مرسا ہوتی ہیں اور اسی کی روشنی میں وہ گفتگو فرماتے ہیں تو علم ہی وہ چیز ہے کہ جس سے اہل علم کو پہچانا جاتا ہے بلکہ بلکہ بعض اہل علم نے کہا ہوا المیزت اللہ تومیزہم عن غیرہم یہ ایسا امتیازی وصف ہے اہل علم کا علم کہ جو انہیں دیگر لوگوں سے بالکل الگ تھلک کر دیتا ہے چنانچہ جب کسی مسئلے کے اندر لوگ نجانکاری کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں نتقو بالعلم الموروس عن امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد جو علم ان کے سینے میں موجود ہوتا ہے وہ اسے سامنے لاتے بھی اپنی زبان کو کھولتے ہیں اسی طریقے سے جہاں شبہات آتے ہیں وہاں بہت جلد انسان ڈھیر ہو جاتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ساب ستری ہیں واضح ہیں ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں اچھے اچھے بھٹک جاتے ہیں اور صرف ایسے لوگ صحیح راستے پر قائم رہ پاتے ہیں جن کے علم کے اندر اللہ رب العالمین نے گیرائی اور گہرائی دے رکھی ہے جس کو رسوخ فی العلم کہا جاتا ہے کہ راسخ ہے علم ان کے ذہن و دماغ کے اندر اور اس حوالے سے اللہ من قائم کی بہت اچھی تعبیر ہے لیکن میں توالت کے اڈر سے میں اس کو یہاں پر ذکر نہیں کروں گا مفتاح داری سعادہ کے اندر اسے دیکھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے علماء کو ان کی کوششوں اور محنتوں کے ذریعے سے بھی پہچانا جاتا ہے جو انسان مخلص رہے گا اپنی علم کے اندر اور علم اس کا نافع رہے گا تو وہ اسے لوگوں تک کس محنت اور لگن کے ساتھ میں پہنچاتا ہے ایسا نہیں کہ رسمی طور پر کسی چیز کو وہ ادا کر لے رہا ہے بلکہ دل لگا کر کے کسی چیز کو کرنا اور اسے اپنے ایمان کا ایک حصہ سمجھنا عبادت کا ایک حصہ سمجھنا دراصل یہ سچے عالم دین کی ایک نشانی اور پہچان ہے اسی طریقے سے لوگوں میں دعوت کے جذبے کو عام کرنا لوگوں تک اسے پہنچانا اپنے اوقات کو خرچ کرنا اور اس راستے میں انتھک محنت اور کوشش کرتے رہنا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے علماء کو سچے علماء کو پہچانا جا سکتا ہے اسی طریقے سے سچے علماء کی پہچان ان کی عبادتوں کی ذریعے سے ان کی خشیتِ الہی کے ذریعے سے اور ان کے سچے معاملات کے ذریعے سے جانا اور پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ رب کریم کو جو انسان جس قدر قریب سے جانتا اور پہچانتا ہے اسی قدر اس کے آثار اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یقش اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور علماء کے پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دنیاوی منفات دنیاوی فائدے دنیاوی استفادے ان کی نگاہ میں کوئی وقعات نہیں رکھتے ہیں اور وہ اس سے بہت بالا ہو کر کے اس کی زندگی دیکھی جاتی ہے اس سے بہت برتر ہو کر کے وہ اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر گزارتا ہے تو اگر قابل اعتبار اہل علم انسان دیکھنا چاہتا ہے تو یہ صفات جس کے اندر موجود ہوں وہ یقیناً قابل اعتبار ہیں شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں ومن لہو فی الامت لیسان صدق عام بحیث یسنا علیہ ویحمد فی جماہیر اجناس الامت فہاولائی ائمت الہدہ ومصابیح الدجا کہ ایسا شخص کہ جس کے تعلق سے عام زبان پر لوگوں کے عام زبان پر جس کا نام ہے اس کی تعریف ہے اور ہر طرح کے لوگ اس سے استفادے کر رہے ہیں یہ دراصل ہدایت کے سچے ائمہ ہیں اور سچے چراغ دکھانے والے لوگ ہیں اس لئے میں عام طور پر دو لوگ کے درمیان فرق کرتا ہوں ایک ہے مشہور اور دوسرا ہے عظیم دونوں میں فرق مشہور ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھے کام سے ہی مشہور ہو برے کام سے بھی لوگ مشہور ہو جاتے ہیں کوئی انہونی سی چیز کسی کے ذریعے سے آتی ہے اس سے بھی ان کو شہورت حاصل ہو جاتی ہے اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ سلام کے لئے یہ صفت نہیں استعمال کیا گیا لیکن عظمت کی صفت استعمال اِنَّكَ الْعَعَلَى خُلُقٍ عظیم نبی صلی اللہ عظیم انسان تھے تو عظیم عظمت والا انسان کون ہوتا ہے کہ جس کے سماج سے ہٹ جانے کے بعد اس کی کمی کا احساس لوگ کر سکے ایسا ہم نے لگے کہ کوئی چیز آ رہی تھی اور آنا بند ہو گئی کوئی چیز ہمیں مل رہی تھی اس شخص کے ذریعے سے اب وہ ختم ہو گئی دیکھیں شیخ عبنی باز رحم اللہ کی وفات کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اندر لوگ تڑپ اٹھے لوگوں کو لگا کہ ہے کوئی ایسی چیز جس کا خلا ہو گیا کوئی ایسی چیز جو لوگوں کے پاس جا رہی تھی اس کے جانے کا سلسلہ اب بند ہو چکا ہے تو ہر وہ انسان جس کے ذریعے سے لوگ خوب خوب استفادہ کر رہے ہوں دین اور دنیا کے اندر اسی اعتبار سے اسی کے درجے کے اعتبار سے جس درجے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں اپنی دین اور دنیا کے اندر اسی درجے کا وہ بڑا انسان ہوتا ہے وہ عظیم انسان ہوتا ہے اسی کی طرف شیخہ صلی اللہ منتیمیہ کا یہ قول ہچانا جا سکتا ہے اہل علم اور مشایخ کی شہادت اہل علم اور مشایخ کی شہادت کی وہ گواہی دیتے ہیں وہ برملا اس کا ادھار کرتے ہیں اس میں ذرہ برابر ججگ محسوس نہیں کرتے امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو کسی چیز کا اہل قرار دے یہاں تک کہ وہ ایسے لوگوں سے یا ایسے شخص سے پوچھے جو اس سے زیادہ جاننے والا ہے پھر اپنے بارے میں وہ فرماتے ہیں وَمَا افتَيْتُ حَتَّى سَأَلْتُ رَبِعْتَ وَيَحْي ابن سعید فَأَمَارَانِ بِذَلِك میں نے فتوہ دینے کا سلسلہ تب تک نہیں شروع کیا جب تک کہ میں نے ربیعہ ربیعہ تر رہا ہے اور یہ ہے ابن سعید الانصاری جب تک ان اہل علم سے میں نے پوچھا نہیں اور انہوں نے ہمیں اس کام کے انجام دینے کا حکم نہیں دیا اس وقت تک ہم نے اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھا ہے وَلَوْنَهَيَانِ لَنْتَحَيْتُ اگر وہ منا کر دیتے کہ ابھی آپ اس کے اہل نہیں ہیں تو میں اس سے باز آ جاتا تو یہ شہادت اہل علم کی طرف سے یہ اس کے علم کے ساب ستھرے ہونے اور اس انسان کے اہل ہونے کی ان دونوں باتوں کی گواہی ہوتی ہے کہ اس کا علم ساب ستھرہ ہے اور وہ انسان اس لائق ہے اس کا اہل ہے کہ وہ اس ساب ستھرے علم کو لوگوں تک پہنچا سکے ایک سوال اس دور میں خاص طور سے یہ شوشل میڈیا کا دور ہے وارشب اور فیس بک جرہا جسے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں تو لکھتے رہتے ہیں اور جس پر دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں کہ ان کا منحصہ نہیں ان سے علم نہیں لیا ہے حالانکہ وہ خود عالم نہیں اس چیز کو آپ کے ساتھ بہت سوال دیکھتے ہیں دیکھیں من جہلشی نادہ جو انسان کسی چیز سے نابلد ہوتا ہے کسی چیز کو نہیں جانتا ہے وہ اس کے مخالف ہوتا ہے وہ اس کا دشمن ہوتا ہے تو وہ انسان جو کسی بھی میدان کے اونچ نیچ کو اتار چڑھاؤ کو نہیں سمجھتا اس سے واقف نہیں ہے تو اس تعلق سے جب وہ زبان کھولے گا تو جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا من تقلم فی غیر فنہی اتا بلعجائب من تقلم فی غیر فنہی اتا بلعجائب جب انسان اپنے فن سے ہٹ کر زبان کھولتا ہے تو عجیب عجیب چیزیں اس کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں میں جو دیکھتا ہوں اس طرح کے لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی یہ باتیں وہ اسی قبل سے دیکھتا ہوں کیوں مجبور ہیں انہیں جس چیز کی جانکاری نہیں جو ان کے تخصص سے ہٹ کر کے ہیں ان کے میدان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جب اس پر وہ زبان کھولیں گے تو یقیناً وہ اسی طرح کی چیزیں لوگوں کے درمیان پیش کریں گے عام ناظرین کے لئے کہ اس طرح کے چیزیں جب ان کے سامنے آئے کہ فلاں کہہ رہے ہیں ان کا منحج ٹھیک نہیں ہے فلاں لکھ رہے ہیں ان کا منحج ٹھیک نہیں ان سے علمی نہیں لیا تو یہ عام لوگ کیا کریں ایسے موقع پر کیا ان کی باتوں کو تسکیم کر لیں یا یوں نہیں چھوڑ دیں یا ان کو کچھ کرنا چاہیے دیکھیں عام لوگوں کو چاہیے کہ جیسا کی رب کریم نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں پتا نہیں ہے تو ذکر والوں سے سوال کرو تو جن کے پاس جانکاری ہے جن کے پاس معلومات ہے ان کی طرف ہم رجوع کریں ان سے ہم پوچھیں کہ کیا ایسا سننے میں آتا ہے یہ صحیح ہے کیونکہ یہ اہلِ علم کا کام ہے عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اہلِ علم کے حوالے سے زبان کھولیں فضیلت الشیخ عبوز زمیر حفظ اللہ جن کے تعلق سے آج کا یہ سیشن ہے اگر ان کے تعلق سے ایسے لوگ زبان کھولتے ہیں جو علماء نہیں ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اس انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رب کے سامنے بعض پرسی کا خوف کہ ہم نے جو زبان کھولا ہے ہم نے جو اس طرح کی باتیں لوگوں کی درمیان عام کی ہیں ایک ایسے شخص کے حوالے سے جو گرچے مدرسے کا طالب علم نہیں رہا لیکن کسی بھی طالب علم سے کسی بھی عالم دین سے جو میدان دعویٰ سے جڑے ہوئے ہیں وہ پیچھے نہیں بلکہ سر فہرست لوگوں میں سے ہیں اور اہل علم ان کے ان بیانات سے مطمئن ہیں ان کے دروس سے مطمئن ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی حمد افضائی کے طور پر ان کی آواز میں اپنی آواز ملاتے ہیں کہ ان کا منحج بھی صحیح ہے ان کا طور طریقہ بھی صحیح ہے ان کا عقیدہ بھی صحیح اور درست ہے اور عوام کو چاہیے پبلک کو چاہیے جن لوگوں کو جانکاری نہیں ہے انہیں چاہیے کہ جن اہل علم کو جانتے ہوں ان کی طرف ہو پلٹے ہیں نہ کی عوام کی طرف نہ کی کالیج کے اسٹوڈنٹ کی طرف نہ کی ان لوگوں کی طرف جن کا علم دین سے براہ راست گہرہ تعلق نہ ہو ممکن ہے تھوڑا بہت تعلق ہو لیکن گہرہ تعلق نہ ہو تو ایسے لوگوں کی طرف پلٹنے کے بجائے اگر مسئلہ اتنا اہم ہے تو ایسے ہی اہم ترین لوگوں کی طرف ہی پلٹنا چاہیے کیا انہیں عالم دین کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس حوالے سے میں چند بنیادی چیزیں ذکر کر کے اور پھر نتیجے کی طرف آوں گا بات کٹنے کے لئے میں تھوڑا سا معذرت خواہوں علم لغتن نقیض الجہل علم عربی زبان میں جہل کا اپوزٹ ہے جہل معنی ہے نا جاننا اور علم آنے جاننا اور اس کو اہل لغت اس طور پر بھی ذکر کرتے ہیں ادراک الشیع علی ماں ہوا علی ادراک انجازی من ادراک الشیع علی ماں ہوا علی ادراک انجازی من اصول فقہ میں یہ ملے گی ہے کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کسی بھی چیز کو اس کی اپنی حقیقت کے ساتھ یا حقیقت کے روپ میں پوری قوت سے اسے جسم کے ساتھ جاننا بلا کسی تردد اور شبہ کے یہ علم کہلاتا ہے ہر چیز کو اس کے اپنی اصلی شکل میں اپنی اصلی حقیقت میں جاننا اس طور پر کہ اس جانکاری میں کسی ہی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو پھر اس کو علم کہتے ہیں یہ تو عربی زبان کے اعتبار سے ہے اور اسطلاح کے اعتبار سے یہ علم کیا ہے یہ علم شرعی ہے علم سے مراد علم شرعی کیونکہ دو علم ہے ایک علم دنیوی اور دوسرا ہے علم شرعی تو کتاب و سنت میں جس علم کی تعریف آئی ہوئی ہے یا جس کی بنیاد پر ہم علماء کا خطاب دیتے ہیں وہ شریعت کے علم جاننے والے کو ویسے علماء ان کو بھی کہیں گے عربی زبان کے اعتبار سے جو دنیاوی علم اس لئے کے معلومات ان کے بھی ہیں پختہ معلومات پختہ جانکاری لیکن اس فن میں ہے جس فن کو انہوں نے حاصل کیا ہے تو اس فن کے وہ علماء ہیں اس فن کے وہ علماء ہیں لیکن جب قرآن و حدیث کی اندر عالم کی بات آئے تو اس سے مراد علم شریعت کے جاننے والے علم شریعت کے یہ علم شریعت کیا ہے حُوَ عِلْمُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُدَىٰ بَيِّنَاتِ علم الخلف اور اس موضوع پر بہت سارے لوگوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں تو اس کتاب سے اسی طرح سے جانو بیان علم و فضل ہی ابن عبدالبر رحم اللہ کی کتاب سے اور اور بھی دیگر کتب سے اگر ہم علم شریعت کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف ہم ضرور روجو کریں یہ جو کتابیں ہیں اس فن کی یہ بہت بنیادی اور رحم ترین کتابیں ہیں ابن عباس رحم اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنِ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ وہ فرماتے ہیں اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شِئِن قَدِير علماء سے یہاں کیا مراد ہے ابن عباس رحم اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کو مختصر میں آپ کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں اَلْعِلْمُ بِاللَّهِ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں مختصر میں اَلْعِلْمُ بِاللَّهِ اَلْعِلْمُ بِاللَّهِ اللہ کے بارے میں جاننا انہوں نے ایک جملہ کہا ہے سمجھنے کیلئے عبداللہ ابن عباس نے سمجھنے کیلئے ایک جنہ کا کہ علماء جو آیا ہوا ہے اس آیت کے اندر تو علماء سے مراد کہہ رہے ہیں اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِرِ جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی مختصر میں ہم یہ کہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے اسماں نام صفات اور اللہ رب العالمین سے متعلق جو بھی افعال ہیں جو بھی کاریگری ہے رب کریم کی ان چیزوں سے اس کے جو عوامر ہیں اس کے جو نواہ ہیں اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا جو معاملہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے علم باللہ علم باللہ تو یہاں علماء سے مراد اللہ کے بارے میں جاننا رب کریم کے بارے میں جاننا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اِنَّمَ الْعِلْمُ خَشِّتُ اللَّهُ اِنَّمَ الْعِلْمُ خَشِّتُ اللَّهُ علم نام ہے اللہ کی خشیت کا اللہ رب العالمین کی خشیت کا نام علم ہے یعنی علم نافع یعنی اگر کسی شخص کے پاس اللہ رب العالمین سے متعلق علم گہرا ہے تو گہرا علم اپنا اثر دکھائے گا انسان کے عمل پہ اور اس عمل کی ایک مثال دی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خشیت اللہ سے تو عمل کے ذریعے سے اس کے علم کا پتہ لگایا گیا ہے دیکھیں عمل کے ذریعے سے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا حضر زمیر حفظ اللہ کے حوالے سے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پاس علم کہاں سے آیا ہمیں نہیں پتا لیکن ان کا عمل اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ ان کے پاس گہرا علم ہے ان کی عمال اس بات کی طرف جیسا کہ عمل کی مثال دیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حبداللہ بن مسعود نے علم کی مثال علم کی مثال کیسے دیا انہوں نے کہا انم العلم خشیت اللہ انم العلم خشیت اللہ تو یہ عمل ہے یہ تو علم نہیں ہے یہ تو عمل ہے لیکن یہ عمل یہ پیارا سا عمل جو انسان کے پاس ہے یہ رہنمائی کر رہا ہے ہماری کہ یہ جس کے پاس بھی موجود ہے اس کے پاس گہرا علم ہے نفع بخش علم ہے وہ اسے نہیں آیا ہے یہ عمل تو صحابہ نے اس کا اعتبار کیا ہے صحابہ نے آثار کا آمال کا اعتبار کرتے ہوئے علم پر استدلال کیا ہے علم پر استدلال کیا ہے کہ وہ بندہ عالم ہے اس بندے کے پاس علم ہے علم نافع ہے ہمیں اس کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں جائے اور وہ اکھیلے نہیں اس باب میں حسن وسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العالم حسن وسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العالم من خشی الرحمن بالغیب العالم من خشی الرحمن بالغیب جو اللہ رب العالمین سے رحمان سے بغیر اسے دیکھے ڈرے ابھی نہیں دیکھا ہم نے جو لوگ دیکھتے ہیں یا جو لوگ دیکھیں گے اور اس وقت ڈریں گے وہ باتا لگ ہے لیکن ابھی سب کچھ غیب ہے اور اس کے باوجود بھی اور اسی طریقے سے ورغب فیما یرغب اللہ ورغب فیما یرغب اللہ اور اس کی چاہت پیدا ہو اس کے اندر اللہ رب العالمین جن چیزوں میں ہمیں رغبت دلا رہا ہے جن چیزوں کی اللہ رغبت دلا رہا ہے اس میں ہماری رغبت پیدا ہو رہی ہے ہم اس چیز میں رغبت پیدا کر رہے ہیں تو اس کو عالم کہا جاتا ہے یہ سب عامال ہیں یہ سب کیا ہے عامال ہیں ان عامال سے اس کو عالم کہا جا رہا ہے وقیلا اور یہ بھی کہا گیا ہے سلفی میں سے خوالخائف للہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا العالم بسنت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جاننے والا وحدود ہی وفرائد ہی اور اسلام کے جو حدود ہیں اس کا جاننے والا اور اسلام کے جو فرائد ہیں ان کا جاننے والا تو علم اور عمل دونوں کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا یہ ابو حیان التیمی رحمہ اللہ نے اپنے ایک لمبے کلام کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے جہاں انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کیا ہے کہ علم کی تین قسمیں ہیں یا موٹا موٹا اگر کہیں گے تو علم کی دو قسمیں ہیں اور ان دو قسموں کے تئین لوگ تین قسموں میں ہیں علم کی دو قسمیں ہیں اور ان دو قسموں کے تئین لوگ تین قسموں میں بٹے ہوئے ہیں نمبر ایک علم باللہ نمبر دو علم بعمر اللہ یہ دو علم ہیں علم باللہ سے مراد اللہ رب العالمین سے متعلق جاننا اللہ رب العالمین کے ذات سے متعلق صفات سے متعلق ناموں سے متعلق افعال سے متعلق یہ علم باللہ ہے اور علم بعمر اللہ اللہ رب العالمین کے احکام کیا ہیں وہ کیا چاہتا ہے کس چیز کو وہ پسند کرتا ہے کس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے کس چیز سے وہ منع کرتا ہے کن چیزوں سے وہ ہمیں دور رکھنے چاہتا ہے تو اس کے عوامر کا اس کے احکامات کا سمجھنا اور جاننا اس کو سمجھنا اور جاننا تو یہ دو علموں علم کی دو قسمیں ہو گئی ہیں اور ان دو قسموں کے تین لوگوں کی یعنی انسانوں کی تین قسم ہے نمبر ایک وہ انسان جس کے اندر یہ دونوں ہی علم موجود ہو یعنی علم باللہ بھی اس نے حاصل کیا علم بعمر اللہ بھی اس نے حاصل کیا یہ ایک قسم ہو گئی دوسرا انسان وہ جس کے پاس علم باللہ ہے پر علم بعمر اللہ نہیں ہے علم باللہ پر علم بعمر اللہ نہیں ہے تیسرا انسان وہ جس کے پاس علم بعمر اللہ ہے پر علم باللہ اس کے پاس نہیں ہے جس انسان کے پاس خشیتِ الہی ہے اس کے پاس کون سا علم ہے خشیتِ الٰہی جس کے پاس ہے اس کے پاس کون سا علم ہوگا علم باللہ جس کے پاس جس انسان کے اندر خشیتِ الٰہی موجود ہوگی وہ انسان اللہ رب العالمین کی معرفت اور جس انسان کو یہ پتا ہو کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے علم باللہ علم باللہ جس انسان کو یہ پتا ہے کیوں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے جس کو یہ پتا ہو کہ یہ نبی برحق ہیں اس کے پاس کون سا علم ہے علم باللہ تو ہم کیا نماز پڑھیں اور وہ کام جو ہمارا رب چاہتا ہے ان سب کاموں کو ہم انجام دیں تو یہ پہلے علم کے اثرات اور اس کے نتیجے ہوں گے پہلا علم یعنی علم باللہ اس کے اثرات اور نتیجے ہوں گے کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے ہم روزے بھی رکھیں گے ہم سچ بھی بولیں گے یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں آنی ہیں جو بے امر اللہ سے تعلق ہے جن کا وہ باللہ کی بھی اگر علم باللہ کسی کے اندر کمزور ہے تو اس کے عمل کے اندر کمزوری جائے گی کوتا ہی آئے گی اسی اعتبار سے کمزوریاں اور کوتا ہی ہیں یہ پائی جائیں گے علاقلہ حال یہ انہوں نے ذکر فرمایا اس حوالے سے علم بن قیم رحمت اللہ علیہ نے جو علم اور عالم کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور یہ انہوں نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے جل نمبر ایک صفحہ نمبر نومیانی شروع ہی میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ علماء یہ فقہہ اسلام ہیں اور وغیر وغیرہ بہت ساری باتیں انہوں نے ذکر کی پھر آگے کہتے ہیں زمین میں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کی آسمان میں ستارے ہوں ان کے ذریعے سے جو انسان حیرت میں ہوتا ہے تاریکیوں میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے دیتا ہے رہنمائی اس کی کر دیتا ہے اور لوگوں کو ایسے لوگوں کی یعنی ایسے علماء کی حاجت کھانے اور پانی سے بھی بڑھ کر کے یعنی ایسے اگر افراد امت کی اندر پائے جاتے ہوں تو امت کو ایسے لوگوں کی ضرورت اور حاجت کھانے اور پانی کی حاجت سے بھی بہت بڑھ کر کے ہیں علامہ ابن جماعہ اپنی کتاب کے اندر تذکرت السامع اور المتکلم کے اندر ذکر فرماتے ہیں ہم العالمون الابرار المتقون الذین قصدوا بعلمہم وجہ اللہ والظلف لدیه فی جنات النعیم کہ عالم کسے کہیں گے کہ وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں متقی ہیں جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضا کا قصد کیا ہو کوئی اور ان کا قصد نہ ہو اللہ رب العالمین اور جنت الفردوس میں نزدیکی کا ارادہ اور قصد جن کا رہا ہو لا من طلبہ و سعنیہ نہ کی وہ انسان جس نے بری نیت سے اسے سکھا ہو اور خوب سے طویعہ یا برے ارادے سے اول آغراض دنیوی یا دنیوی مقاصد سے من جاہن و مالن او مقاصرت فی الاتباع و طلب دنیوی بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کا مقصد نہیں ہے ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا عالم جس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہوں ایسے شخص کو عالم کہیں گے خلاصہ یہ کہ عالم وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو علم کے حوالے کر دیا ہو اور اسے سیکھنے کے لئے چاہے اس کا تعلق باللہ سے ہو یا بے احکام اللہ سے ہو بے امر اللہ سے ہو اسے سیکھنے کے لئے وہ ہر ممکنہ جد و جہد جد و جہد اور کوششیں سرف کر دیا ہو ایسے شخص عالم کہا جائے گا شیخ بن وسیمین لقاء الباب المفتوح کے اندر بہت پتے کی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں العلم معرفت الحدہ بدلیلہ یہ اللہ من قیم کی ایک عبارت ہے جو نونیہ ابن قیم کے نام سے مشہور ہے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے العلم معرفت الحدہ بدلیلہ ماذا کا والتقلید یستویانی علم نام کس چیز کا ہے ہدایت کا جاننا اس کے دلائل کے ساتھ ہدایت کی جانکاری اس کے دلائل کے ساتھ کہتے ہیں ماذا کا والتقلید یستویانی یہ اور تقلید دونوں میں کٹھی نہیں ہو سکتی ایک درجہ کی نہیں ہو سکتی کیونکہ تقلید نام ہے جہالت کا تو جہالت اور علم یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اور جہالت کے بارے میں کہتے ہیں جہل یہ انسان کو تباہ کرنے والا ہے اس کے دوا کیا ہے کہہ رہے ہیں دو چیزیں نمبر ایک قرآن نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتے ہیں وہ طبیب و ذاکہ اور ان دونوں کا ڈاکٹر جو ہے وہ کون ہے ذاک العالم الربانی یہ وہ عالم ہے جسے عالم ربانی کہہ جاتا ہے جس کے پاس دلائل کے ساتھ ہدایت کی باتیں موجود ہیں ایسا انسان جس کے پاس مسائل کے اکثر مسائل جس کے پاس اکثر مسائل کا علم اور اس کی جانکاری ہے اور جن چیزوں کی جانکاری نہیں ہے اس کے پاس صلاحیت ہے قابلیت ہے اس بات کی کہ ان کی وہ معارفت حاصل کر سکتا ہے یہ شیخ نے اپنے ایک جواب میں عالم کسے کہیں گے کہتے ہیں وہ شخص جو حق کو جانتا ہو دلائل سے ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا عالم کہا جائے گا جتنے جتنی چیزیں وہ دلائل کی روشنی میں سیکھتا ہے سمجھتا ہے جانتا ہے صلف کے فہم کے مطابق اس کی یہ باتیں ہوتی ہیں اسی قدر علم میں اس کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے ایسا شخص عالم ہے جس کے پاس وہ چھوٹا علم ہو بڑا علم ہو کم درجے کا ہو بڑے درجے کا ہو ظاہر سے بات ہے اس میں درجات ہیں اور یہ کسی ایک درجے پر قائم نہیں ہے اگر باتیں لمبی نہ ہو گئی ہوں تو ایک بات میں شیخ کے بہت مختصر میں میں ایک چیز ذکر کرنا چاہے رہا ہوں اسلام سؤال و جواب شیخ صالح المنجد کی ہے اس میں عالم سے متعلق ایک سوال کیا گیا تھا من اللہ عالم والفقیح والمجتہد یہ اعلی درجے کا عالم جیسے بتایا نہیں ہے کہ کئی درجے ہیں العالم والفقیح والمجتہد القابون تدلو علامانا واحد یہ مختلف نام ہے ایک شخصیت کون ہے یہ کہتے ہیں من يفضل جوہدہو فی الوصول الی الحکم الشرعی وہ انسان جو کوشش کر کے شریعت کے علم کو حاصل کر لے شریعت کا حکم کیا ہے اس مسئلے میں اس چیز میں اس چیز کو کوشش کر کے محنت کر کے اسے حاصل کر لے وَتَقُونُ عِنْدَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى اَسْتِمْبَاطِ الْأَحْكَامِ شَرْعِيَ مِنَتِلَّتِهَا اور دلائل کی روشن میں جن مسائل کی سراحتا توضیح نہیں ہے ان کا وہ استمبات کر لے یہ اس کے اندر قابلیت اور صلاحیت ہے تو یہ جو صلاحیت ہے استمباتِ مسائل اور جن چیزوں میں نصوص ظاہر ہیں الحمدللہ وہ ہر ایک کے لئے واضح ہیں لیکن جن چیزوں میں استمبات کی ضرورت ہے مسائل کی معرفت میں تو اس کے لئے کہتے ہیں کہ کچھ بنیادی چیزوں کی جانکاری پر وہ مبنی ہے کچھ بنیادی معلومات پر وہ مبنی ہے اگر یہ بنیادی علم کسی کے پاس ہے تو وہ دقیق اور گہرے جو مسائل ہیں ان کی معرفت تو حاصل کر سکتا ہے استمبات کی صلاحیت اس کی صحیح اور درست اصولوں پر قائم ہو سکتی ہے نمبر ایک وہ چند بنیادی چیزیں کیا ہیں نمبر ایک اَن يَكُونَ عَالِمًا بِنُصُوسِ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ کتاب و سنت کی نصوص کی جانکاری اس کے پاس جانکاری ہے کتاب اس مسئلے سے متعلق کتاب و سنت کی نصوص کی جانکاری اس کے پاس موجود ہے جس کو شرعی دلائل کہتے ہیں کتاب و سنت کی نصوص کا مطلب ہوا شرعی دلائل کی مجتہد اجتہاد کرتے ہوئے ان کی طرف یا تو استدلال کے نظر سے یا استمبات کے نظر سے رجوع کرتا ہے خاص طور سے احکام سے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں احکام سے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں کم از کم وہ چیزیں اس کی نگاہ میں ہوں اور یہ بلکل شرط نہیں ہے کہ وہ سنت کا حافظ ہو احادیث مبارکہ کا وہ حافظ ہو یہ شرط نہیں ہے بلکہ یہ کافی ہے کہ اس کے پاس قدرت ہے قابلیت ہے سلاحیت ہے کہ اس قدرت کے ذریعے سے وہ دلائل کی روشنی میں مسائل کا استمبات کر سکتا ہے حفظ یہ شرط نہیں ہے حفظ یہ شرط نہیں ہے حفظ ہو تو یہ آلہ درجہ کا علم ہوگا لیکن اگر حفظ نہ بھی ہے لیکن ان نصوص کے ذریعے سے کیسے استمبات کرنا ہے اگر اس کے پاس یہ صلاحیت ہے یہ قدرت ہے تو یقینا وہ شخص عالم ہے وَيَكُونُ عَالِمًا بِالصَّحِحِ مِنْهَا مِنَ الضَّعِفِ اور صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کرنے کی بھی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے یا تو از خود وہ الگ الگ کر سکتا ہو یا استفادہ کر سکتا ہو ان لوگوں کی کوششوں سے جو الگ الگ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے یہ تو پہلی بات پہلی صفت دوسری صفت ہے کہ وہ ناسخ اور منسوخ آیات اور حادیث کو جانتا ہو اسی طریقے سے مجمع آلیہ جو مسائل ہیں یعنی وہ مسائل جن پر اجمع ہو چکا ہے ان سے بھی اس کی واقفیت ہو ناسخ منسوخ سے اور مجمع آلیہ مسائل سے تاکہ منسوخ مسائل کے مطابق وہ فتوے نہ دے یعنی جو چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں اس پر وہ فتوے نہ دے کیونکہ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اٹھا لیا گیا یعنی اجمع کے خلاف اس کی گفتگو نہ ہو نمبر تین ان دلائل سے اس کی واقفیت ہو کہ جنہیں جن کے ذریعے سے یعنی جن دلائل کے جاننے پر حکم میں فرق آ جاتا ہے حکم میں فرق آ جاتا ہے جیسے تخصیص تقید کیے مخصص ہے یہ خاص ہے اور یہ عام ہے یہ مقید ہے تاکہ اس کے خلاف وہ یہ فلان کے بارے ہی میں ہے یا آیت کریمہ یا یہ حدیث فلان کے بارے ہی میں ہے اور یہ انہی ذات کے ساتھ خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی آپ کی ذات کے ساتھ یہ خاص ہے بہت سارے افراد ہیں کہ ان کے ساتھ بعض نصوص آئے ہوئے ہیں خاص ہیں تو ایسا نہ ہو کہ انسان ایسے دلائل سے واقف نہ ہو کہ جن کے ذریعے سے وہ ایسے احکام جو خاص ہوں انہیں وہ عام کر دے رہا ہو نمبر چار عربی زبان سے واقفیت ہو عربی زبان اور اصول فق عربی زبان اور اصول فق کہ جن کی مدد سے الفاظ کے معنی اور دلالت کو وہ سمجھ سکے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں کتاب سنت کے اندر ان کی کیا معنی ہیں کیا مفاہیم ہیں وہ صحیح طور پر وہ جان سکے جیسے اصول فق کی مثال میں جیسے عام خاص مطلق مقید مجمل مبین وغیرہ کہ یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عام ہے سارے لوگوں کے لئے ہے اور یہ کلمات آئے ہوئے ہیں یہ مطلق تو اس طرح کی چیزوں سے وہ اس کا صحیح مفہوم متین کر سکتا ہے تاکہ اس کے مفہوم کی روشنی میں وہ فیصلہ دے سکے اور یہ شرط قطعی نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کا حافظ ہو لکشنری وغیرہ یا اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو لکھی گئی ہیں اس باب میں وہ ان چیزوں کا حافظ ہو بلکہ اتنا کافی ہے اس کے لئے کہ عربی زبان میں وارد جو کلمات ہیں ان کے معنی کو جان سکتا ہو اور ان کلمات میں خاص ترکیب اگر آ جائے تو ترکیب کے چینجنگ سے معنی کی چینجنگ کو سمجھ سکتا ہو تو جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں وہ عالم ہے جس کے اندر یہ باتیں یہ صلاحیتیں آ جائیں یہ عالی درجہ کا عالم ہے جو شرعی احکام میں استمباد کی صلاحیت دلائل کی ذریعے سے کر سکتا ہے اور جو اس سے کم درجہ کا ہو تو ایسے شخص کو عالم فقیح اور مجتہد نہیں کہا جا سکتا ہے یا یہ شروط جس کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں اس کو یہ القاب یہ اوصاف نہیں دی جاتا نہیں ہے سکتے اس کی تفصیل ارشاد الفحول امام شوکانی جن نمبر دو سے پنور دو سو ستانبے اور الاصول من علم الاصول شیخ محمد صالح الہسائمین اور اس کی شرع پانسو چورا سی پانسو نبے تو اسے پتا چلتا ہے کہ عالم ہر وہ شخص جو دلائل کو کتاب سنت کی جو معلومات کو ہدایت کی چیزوں کو مسائل کو کتاب سنت کے دلائل کی روشنی میں صلح فصالحین کے طریقے کے مطابق جان رہا ہو جانتا ہو مسائل سے واقف ہو یا اس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ انہیں سیکھ سکے جان سکے سمجھ سکے اگر یہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ عالی درجے کا عالم ہے اور جس کے پاس صلاحیت کی کمی ہوگی ان چیزوں کی معرفت میں وہ اسی اعتبار سے علمی اعتبار سے وہ اس سے کم ہوگا این اوصاف کی روشنی میں آپ مختصر جملوں میں جو میں نے دیکھا ہے میرا کہنا یہ ہے جو میں نے ابھی کچھ باتیں پیش کی ہیں اس روشنی میں جو میں کہہ سکتا ہوں کہ عوضہ زمیر حفظ اللہ گرچہ وہ کسی ادارے سے فارغ تحصیل نہیں ہے اور ان کے پاس سندے وغیرہ ان مدارس اور جامعات سے ان کے پاس نہیں ہے لیکن بلا شبہ وہ اس دور کے معروف اہل علم میں سے ہیں اس دور کے معروف اہل علم میں سے ہیں ان کے جو بیانات ہیں ان کے جو استدلالات ہیں ان کے جو شروعات ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یقیناً عالم دین ہیں اور انہیں علماء کی فہرست ہی میں شمار ہونا چاہیے اور بردر کا وصف جو بہت سارے لوگوں پر استعمال ہو رہا ہے ان پر اس کا استعمال کرنا یہ سخت قسم کی ناپسندیدہ وصف ہے اور کسی بھی حال میں ان کے لئے صحیح اور درست نہیں ہے اہل علم کو بھی اس سے گریز کرنا چاہیے اور دیگر اور جو لوگ ہیں پبلک اور عوام ان کو بھی اس سے بچنا چاہیے جس کا جو درجہ ہے وہ درجہ دینا یہ عادل اور انصاف انزل انزل منزلہ جیسا کی بہت سارے اقوال کے ذریعے سے میں نے ذکر کیا کہ انسان کے عامال اور اس کے آثار اس کی صحیح درجے کی رہنمائی کر رہی ہیں ان کے ذریعے سے ہم تمام جس نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں یہ وہی نتیجہ ہے جس کا لوگوں نے انکار کیا یا چند لوگوں نے انکار کیا اور ان کے عالم ہونے کے بجائے ان کو بردر کی فیرس کیا میں آج کے اس درس کی روشنی میں کہنا چاہوں گا کہ شیخ ابو زید زمیر حفظ اللہ ہندوستان میں پائے جانے والے جو مسلمان ہیں ان کے لئے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا تحفہ اور حدیعہ ہے کہ اللہ نے ان کی شکل میں لوگوں کے درمیان ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جنہوں نے دین کو بہت اچھے سے سمجھا دین کے اکثر مسائل کو انہوں اس کی توضیح اور تشریح کیا خوب جم کر کے انہوں نے ان باتوں کو لوگوں کی درمیان پیش کیا اور الحمدللہ اکثر چیزیں میں کل اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل سے مجھے واقفیت نہیں ہے کہ میں نے ان کی ساری چیزیں دیکھی ہیں لیکن چند چیزیں ہی باقی چیزوں کی طرف گائیڈنگ اور رہنمائی کر دے رہی ہیں کہ الحمدللہ جو بھی چیزیں ان کی طرف سے آئی ہیں وہ منحج سلف کے مطابق ہیں صحیح منحج کی صحیح نشان دی اور صحیح گائیڈنگ اور صحیح رہنمائی الحمدللہ انہوں نے ہر ایک کی کی ہے ہر درجے پہ کی ہے اور ہر علاقے اور ملک کے میان انہوں کی ہے ملک اور بیرون ملک خاص طور سے سعودی عرب کئی بار وہ الحمدللہ دعوت جالیات کے اسٹیج پر انہوں نے بہت دروس اور محاضرات پیش کی ہیں اور پسندیدگی کی نگاہ سے اہل علم کی طرف سے جو کی سعودی عرب میں موجود قابل ذکر اہل علم موجود ہیں ان کی طرف سے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے الحمدللہ یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ اس پر گھتو کیا جاتا لیکن لوگوں نے ذکر کیا تو میں نے مناسب سنجھا کی چند باتیں اس تعلق سے پیش کی جائیں جزا کم اللہ خیر بارک اللہ خیر اللہ کو صحت و آفیت سے رکھے اور آپ کے علم برکت دے اور ہمیں ہمیشہ آپ سے استفادہ کی توفیق اطاف فرمائے محترم ناظرین آپ نے سماعت فرمایا یہ سوال جواب کی نشست گر سے بہت طویل ہوئی لیکن موضوع ہی کچھ ایسا تھا اس بنیاد پر بہت تفصیل افتو شیخ محترم نے دیکھ فرمائی سوال شیخ ابوزید زمیر حفظ اللہ کے حوالے سے تھا کی کیا ان کو عالم کہا جا جا سکتا ہے کیا ان سے علم لیا جا سکتا ہے گرچہ انہوں نے کسی مدرسے سے فراغت حاصل نہیں کی الحمدللہ شیخ محترم نے مختلف نصوص کے روشنے پہچان کیا ہے کون سے علم علم نافع ہے اور کس کو عالم کہا جا سکتا ہے ان تمام اوصاف کو نقل فرمایا ہے جن سے بخوف ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور جو اہل علم ہیں جنہوں نے علماء کو اپنا مراجع بناتے ہوئے ذاتی مطالعہ کرتے ہوئے دعوت تبلیغ جن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جا سکتی ان کو نہ تو علم کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں معتبر دائی کہا جا سکتا ہے شیخ ابوزیز امیر حفظ اللہ کے حوالے سے شیخ محترم نے نہ صرف ان کے توسیق کی کہ ان سے علم ملیا جائے بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہم تمام کے لئے ہندوستانی مسلمانوں کے لئے وہ اللہ کے چاہیے اور خاص طور سے آپ نے جن اصاف کا تذکرہ کیا ہے اصلاف کے اقوال کے روشنی میں بردر اور عالم میں فرق کرنے کے لئے اصاف ہماری لئے کافی ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ کسی کے پر حکم لگانا کہ عالم ہیں یا نہیں ہیں یہ ان کا منحج درست ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ عوام الناس نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ جوہے اہل علم کریں گے اور ہم عوام کے لئے ایک نصیحت ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں سوشل میڈیا کے حوالے سے یا کسی بھی دریہ سے یا کسی سے سنیں تو اس کو ادھو در فاروٹ کرنے دور میں ان سے رابطہ کرنا بلکل آسان ان سے رابطہ کریں پوچھیں کہ فنہ عالم کے بارے میں فنہ دائی کے بارے میں اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے آپ اس سلسلے میں کتاب سنت کے حوالے سے ہمیں جواب دیں اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو اس طرح کے فتنے ہمارے درمیان نہیں پیدا ہوں گے اور دعوت تبلیغ کا جو کام ہے جو خیر و برکت کا کام ہے اس میں رکابط پیدا نہیں ہوگی اللہ علیہ ہمیں عمل کی توفیق دے بارے الہ ہم تمام کو بھی عالم عالم دین اور مکمل طور سے اس طرح سے عالم بیعلم اللہ اور عالم بی علم اللہ ہے اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی تمام اور صاحب پیدا فرما اس کے دریا سے مکمل طور سے ایک دائی ایک عالم کی صفات ہمارے اندر آجائے ارحال ہم دنیا و آفرت میں ہم تمام کے لئے کامیابی کا ذریعہ بنا اور دائی دعات علماء سب کی حفاظت فرما آمین تقبل رب العالمین السلام